اسلام علیکم ایک دفعہ سردیوں کے موسم میں ایک بادشاہ اپنے چند خاص درباریوں کے ہمراہ کسی شکارگاہ میں محل سے دور جا پہنچا رات آگئی وہاں انہوں نے ایک کسان کا گھر دیکھا بادشاہ نے ہمراہیوں سے کہا رات ہم وہاں رہیں گے تاکہ سردی کی تکلیف سے بچے اس پر ایک وزیر بولا یہ بات بادشاہوں کی شان و قدر کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کسان کے گھر کے اتجا کریں ہم یہاں خیمہ لگا لیتے ہیں اور آگ جلا لیتے ہیں اس کسان کو پتا چل گیا کہ بادشاہ آیا ہوا اور خیمہ لگنے والا ہے چنانچہ وہ جو کچھ اس کے پاس تھا لے آیا اور زمین چوم کر بولا اگرچہ سلطان کی بلند شان اس قدر نازل نہیں ہوئی لیکن انہوں درباریوں نے یہ نہ چاہا کہ کسان کی قدر بلند ہو بادشاہ کے حضور خوراک پیش کر کے اسے عزت حاصل ہو بادشاہ کو اس کی اس طرح بات کرنا بڑا اچھا لگا چنانچہ وہ سب کسان کے گھر چلے گئے صبح کے وقت بادشاہ نے اس کسان کے لیے خلط اور دولت دینے کا حکم دیا چنانچہ کسان بادشاہ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا اور کہتا رہا ایک کسان کی مہمان سرہ کی طرف توجہ کرنے سے سلطان کی شان و شوقت میں کوئی کمی نہیں آئی البتہ کسان کے کونے کا کھلہ آفتاب تک جا پہنچا اس لیے کہ تجھ جیسے مہربان بادشاہ نے اس کے سر پر اپنا سایہ ڈالا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کر لیں شیئر کر لیں اپنا فیڈبیک دینا ہرگز پھولیے گا ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر